اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتے خوصہ صاحب تو کہتا ہے اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے اب میرا تو خیال ہے دیکھیں چیف جسس صاحب جا ہمیں فیصلہ دیں گے کاشے بلکل نہیں ہونے یہ تو سال تو گئے گئے ڈیڑھ سال گئے دو سال گئے آپ تو صحیحوں نے فیصلہ کرنا ہوگی بچ آپ کا اعلان کر دیں بس سیدھی طرح ان کو شزادی دیکلئر کر دیں اور کیسے کریں یہ شزادی جو ہے جب پانچ روپے سستہ ہوتا ہے پیٹرول تو شاباش دیتی ہیں اپنی حکومت ڈکلئر کرتی ہیں ویسے کہتی ہیں میری اس حکومت سے تعلق نہیں ہے یہ اور خوصہ صاحب کی کام کرتے ہیں خوصہ صاحب بھی جب مشکل میں ہوتا ہے کہتا ہے یہ پی ٹی ایم کی گومن ہے بیبلز بارٹی نہیں ہے بی پی بھی وہی کام کرتے ہیں یہ ہماری نون کی گومن نہیں ہے جھوٹ بولنے میں ماسٹر میری تو یہاں پہ کیا پوری دنیا میں کوئی جہداد نہیں ہے پھر نکل آئی ہے ایک ہزار چار سو کنال جو ہے نا جاتی امرہ کے پاس نیوز میں چل رہا ہے کہ ان کے نام پہ ہے باچھات تو شروع ہوگی نا باچھات کا اعلان کر دیں نا اور باچھات کوئی خزانے بھی اپنے لے آئے نا پھر مان بھی لین کی باچھات چوری کر کے گئے ہوئے ہیں اور باچھات یہاں پہ باچھات ادھر لے آئے نا باچھات سلامت کو لے آئے نا پیسوں کے ساتھ لے آئے اپنے خزانوں کے ساتھ یہ پھر کیسا باچھا ہے یہ پھر شہزادی خالی نخرے کرنے آئی ہے قوم پہ یہاں پہ مرمانے آئی ہے سستہ آٹا دینے کے بانے دیکھیں پیسے نہیں ہے جی حکومت کے پاس حکومت یہ کہہ رہی ہے دس عرب روپے آپ لیپ ٹاپ پہ دے رہے ہیں اس کیموں پہ بیس عرب روپے آپ الیکشن کے لیے نہیں دے سکتے اس ملک میں یہ ڈرامے بازیاں آپ نہیں کریں مفت آٹا آپ دے رہے ہیں بیس عرب روپے آپ کے پاس ہے نہیں جس میں لوگ مر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے یہ انشاءاللہ پہلے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی ہو جائیں گے دیکھیں جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں آپ گزشتہ آٹھ نو مہینوں کے دوران دیکھ رہے ہیں ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں ساتھ ہی دیکھیں اگر آپ نے الیکشن ملتوی کر دی ہے الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا سارے معاملہ کوٹ میں چلا گیا عمران خان نے جلسہ کرنا تھا لاور میں منارے پاکستان کیوں روک رہے تھے اس لیے روک رہے تھے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی فسے ہوئے نوے کی دہائی میں وہ جو نگران حکومت ہے اس کے وزیر آکے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی راستہ ہی نہیں بلوک کیا کاشیف صاحب یہ گوگل میپس یہ گوگل میپس کا دور ہے یہ گوگل میپس کا دور ہے نا پوری قوم نے پھر بتایا اور دکھایا کہ کہاں کہاں راستہ بند ہوا دیکھیں یہ بنیادی طور پر ان کے اپنے ذہن بند ہوئے میں اس وقت ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے دور میں اس طرح کی چیزوں سے آپ کم از کم بیانیاں نہیں بدل سکتے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زور سے دھکے سے ابھی جس طرح پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو چیف ارگنائزر صاحب آئے ہیں ان کی خواہش یہ ہے یہ دیکھیں یہ جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے راستے بلوگ تھے اور یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب ان میں سے سارے راستے کلے میں یہ دیکھیں یہ وہ نوے کی جائے میں پسیوی سیاست اور صاحب وہ جو انفرمیشن منسٹر صاحب ہے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ پڑ کے جا سکتے تو کھلیں اگر زمین پہ جانا چاہتے ہیں اب زمین پہ نہیں آگے جا سکتے ہیں آپ کو اکل کی بات کرنے ہیں وہ اکل مارکل کی بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں وہ حکومت ہے جنہوں نے زمان پارک سے ایک آپ دوست بھی برامت کر لی تھی کہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں سے برامت ہوئے ہیں ان کو تو چھوڑیں اب خواہش کیا ہے یہاں پہ خواہش یہ ہے کہ انتخابات نہیں کروانے لیکن ایک بڑے امپورٹن پوائنٹ ہے اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے اس وقت جو ملک کی حالت نہ ان سے اکانومی سمل رہی ہے نہ ان سے عمران خان سمل رہا ہے کیا یہ سکھ متحمل ہو سکتے ہیں کہ یہ عدلیہ سے بھی ڈریکٹ کلیش لے لیں یہ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت کلیش ہوگا چاہے سب کچھ وہ ان کی خواہش ہے نا کہ کلیش ہو ان کو سوٹ کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے پور امن طریقے سے الیکشن نہ ہو امران خان فکردار نہ ملے الیکشن نہ ہو کچھ ہو جائے یہ کوشش پوری کریں گے کوشش پوری کریں گے لیکن جب عوام کی اکثریت اس حد تک آ جائے نا تو بھی اونس اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا ان کی خواہش کیا ان کی خواہش یہ نہیں ہے کہ امران خان سے ہم نے سیاسی مقابلہ کرنا ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ امران خان کو کسی اور سے لڑا دو یہ اس سے جب ہار کے آتے ہیں تو بتاتے ہیں ہارے تو ہمیں پر بلا بلا آپ کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی اور سے لڑا ہے مرے پاس میں آپ کو پروگرم میں بات پاڑھتا ان کو دیکھ کر مجھے بھی اکلتیفہ یاد آ گیا لیکن آج انہوں نے کہا کون سی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے ہمارے پاس ہے جی شہباز شریف صاحب کا خود بھاگ رہے ہیں اور دیکھیں میں چلائجے وہ کون سی پریٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنم میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں رہے خوصہ صاحب بھاگ تو یہی رہے ہیں الیکشن سے بلکل جمہوریت کا حسن ہے آئین کہہ رہا ہے کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کے حق میں آج نہیں آنے دیں گے آئین کہتا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کر رہا ہوں توڑ رہے ہیں آئین کو لیکن نہیں مانتے الیکشن جمہوریت کا حسن ہے ہونے ہیں لیکن نیتیار اس کے لیے how do you compete with this اس نیریٹیف کے ساتھ کیسے خیر یہ مارے پاکستان کا پرابلم ہے ہر پولیٹیشن نیریٹیف ایسا بناتا ہے how do you compete with that kind of نیریٹیف خوصہ صاحب لیکن کاشف جو مرضی کہتے رہیں خواہشات ان کی اپنی ہیں ظاہر ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل اس وقت اتنا گر چکا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور رانہ سناولہ نے بڑا غمازی کر دی اس بات کی یا تم ہو یا ہم ہیں وہ ضیاالحق والی مجھے یاد آ گیا کہ ایک قبر ہے اور دو بندے ہیں ضیاالحق جائے گا یا بھٹو جائے گا تو اس نے بھٹو کو قبر میں اتار دیا تو یہ بالکل رانہ سناولہ وہی کہہ رہا ہے کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے تو وہ تو اس نے بتا دیا ہے کہ الیکشنز کا کوئی سین نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے کیا جسٹس منیر کی سپریم کورٹ بننا ہے وہ جو منیر تھا جس نے پاکستان کے آئین کو تابع برطانیہ کے جو ہے اسینٹ کے تاج برطانیہ کے بادشاہ کی اسینٹ پر محیط کر کے اڑا کے پرے مارا تھا آئین کو اور پاکستان دو لخت ہونے کی بنیاد ڈالی تھی یا یہ سپریم کورٹ آئین کو پریزرب کر کے ملک کی خدمت کرتی ہے اور عوام کو جو ہے ریاست کو بچاتی ہے تو یہ اب سپریم کورٹ آن ٹرائل ہے دیکھیں بڑی بدقسمت ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ عوام کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے پاکستان کی ریاست کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے عوام ہیں یار کاشیف اگر آرٹیکل ساتھ کو پڑھو تو عوام کو حق حکمرانی ہے جو بھٹو کہتا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس نے منذبت کر دیا آرٹیکل ساتھ میں اور آرٹیکل پانچ میں وفاداری صرف ریاست کی ہے ریاست میند عوام اور تابداری اور جو ہے اس کی آئین کی آئین کی نا کسی حقومت کی ہے نا کسی کہتے ہیں معافی چاہتے ہیں مانتے نہیں اس چیز کو میں ذرا آخر میں ان سے پوچھ لوں وہ ایک خوصہ واپس بھی آتا ہے یہ بات آپ کی سو فیصہ درستہ کہ جیسے میں نے کہا آج کا اتنا بڑا سیشن لگا ایسے کہ اس ملک کے لوگوں کو کسی چیز سے فائدہ ہونا ہوگا اور یہ جلاس ہوا ہے لیکن جلاس اس لیے ہوا ہے کہ سوزور یہ سپریم کورٹ یہ ہمارے خلاف حسنا دینے والی ہے اس کو فارق کر دو اس کے خلاف قانون سازی کر دو ایفیکٹیوی اگر آپ دیکھیں تو ایک سوہ موٹو لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ایک سوہ سمتنگ کے تحت تمہارا سوہ موٹو کا اختیارم چھیننے لگے یا اس کو کٹیل کرنے لگے کٹیل کریں لیکن جو خوصہ صاحب نے کہا کہ ٹائمنگ اور طریقہ کار بڑا اہم ہوتا ہے سارے میں آج چھرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہزارہ ٹرانسلیٹ کریں کوئٹی مرے لیں شہباد صاحب نے یہ بات کیا دیکھیں وہ آپ کو نظر آیا نہیں جو ریاست جو کچھ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں یہاں پہ کیا پولیس یا انتظامیاں اس طرح کرتی ہے کیا ریاست اس طرح چرافت کا مظاہرہ کرتی یہ بات نہیں ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ ان کا سارا بیانیاں کیا ہے جس طرح یہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ کوئی عوامی نویت کا مسئلہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا اگر آپ دیکھیں چیف آرگنائزر صاحبہ کی آپ گفتگو سنیں ان کی ٹویٹس دیکھیں وہ تو بنیمی یہ ہے کہ سارے فیصلی انہوں نے کرنے اور پھر وہ عوام سے کیا کہہ رہے ہیں عوام سے کیا مطالبہ کری اگر وہ کہتے ہیں آج شریف کا مقابلہ بنماشی سے زیادہ بہتر ہوتا مطلب وہ میں نہیں کہنا شواز شریف شواز شریف کا ان کا مقابلہ جو ہے نا اپنے آپ سے ہے کیونکہ ان کا جو بیانیاں ہیں دیکھیں عوام کا تو اس میں کہیں سے کر ہی نہیں ہے آج جو عوام کتنے لوگوں کی آج ہم بات ہوئیں آئٹیک کی لائنوں میں لگ کے اس عوام کو مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں نے نواز شریف کے عقوق کی جنگ لڑنی ہے کیونکہ وہ لندن میں بڑی تکلیف میں ہیں مطلب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں تو پھر کیا آپ کا بیانیاں جمہوریت کا مقابلہ فیشنزم سے آج کا یہ بھی کہا رہے ہیں بلکل صحیح کا ہے آج جمہوری لوگ جو اپنے جمہوری پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں زلے شاہ کو آپ کس بے دردی سے آپ اس کو مار رہے ہیں جرنلسٹوں کو آپ اٹھا رہے ہیں شہید کر رہے ہیں شریف آپ کے سامنے کیس ہے یہ عمران خان جو ایک پی ایم رہ چکا ہے اس کے گھر پہ دھاوا بول دینا ادھر وہ عدالت پہ پیشی کے لیے آ رہے ہیں آپ پیچھے سے جو ہے نا وہ باپردہ خاتون گھر میں آپ دیوارے توڑ کے آپ کرینے لا کے آپ کیا ڈونڈ رہے ہو کیا کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کس طرح ڈرا رہے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں یہ آج تو ہو گیا اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور جاتی عمرہ کے یہ فوٹیجز ہوتی ہے ویجورز ہوتے کہ آنسو گیس گر رہی ہے خواتین کے حقوق والے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے کیا کچھ کہنا تھا کل جو جے یو آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے سوری صاحب خواتین کو تتنیا کہا گیا جو جلسے میں جی بجی باتیں ان کے شرم نہیں آتی مولانا صاحب کی جماعت کے اوفیشٹ ٹویٹر ہینڈل سے کسی کا فیمنزم نہیں جاگا پاکستان میں کوئی خواتین کے حقوق والی کوئی تنظیم نہیں بولی کیا یہ مولانا صاحب کے ساتھ میں آپ فیمنزم کی بات کریں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی کنٹرول جمہوریت نہیں ہو سکتی چودہ کروڑ لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہے پاکستان میں لوگ ازارے رائے کر رہے ہیں اپنی یہ تو وہی سی سی دیل مافیا جو کتاب دیا تھا سی سی دیل مافیا عدالتوں پر بھی اثر انداز سارے ادارے تباہ کر دیئے اب ایک ادارہ بچا ہے وہی تباہ کریں گے مجھے بریک لینی ہے لیکن یہ جو بات آپ نے آخر میں کہی نا آپ روک نہیں سکتے آپ آپ انفرمیشن نہیں روک سکتے آپ کوشش کر سکتے وہ پرانی پلے بک تھی اسی اور نوے کی دہائی کی جس میں آپ نے پی ٹی بی باندھ سب باندھ ہوگے سارے دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہوگا پتہ کیسے چلے حالات بدل گئے ہیں ٹولز بدل گئے ہیں ایک بریک لیتا نازم بریک لات وقت واپس آتے